اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ یہ دیکھئے ونٹر کی سیپلنگ ہے ان کو میں ٹرانس پلانٹ کرنا شیئر کروں گی اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی ونٹر کی شاپنگ شیئر کی تھی تو آج انھی پلانٹس کو میں ٹرانس پلانٹ کرنے لگی ہوں تو اگر ابھی نہ کیا تو پھر بہت ٹائم ہو جائے گا اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹونیا کے اوپر ابھی برٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی ان کو بڑے پورٹ میں شیفٹ کروں گی تو اس کے لیے جو ہم نے سوائل میڈیا تیار کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ میں چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب اور میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آپ کو دکھا دیتی ہوں میں اپنا سوائل میڈیا جو میں پلانٹس کے لیے ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لیے جو ہم نے سوائل میڈیا تیار کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک بولڈ یہ میری گھر کی بنیوی کمپوسٹ ہے اور یہ کچن ویسٹ بھی ہے اور ساتھ میں اس میں کاؤڈنگ بھی شامل ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں ہماری نورمل گارڈن سوائل ہے جو ہم اپنے پلانٹس میں جس میں لگاتے ہیں اس کے علاوہ فنجی سائٹ کے لیے میں نے نیم کی کھلی ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ نیم کی کھلی ہے اس کو میں ایک مٹھی کے اقریباً ایک مٹھی میں اس میں ڈالوں گی تو یہ ساری جو ہے اس طرح سے نیم کی کھلی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ڈالنی ہے سینڈ ڈالنی ہے تاکہ ہماری مٹھی جو ہے وہ بلکل ویلٹرین بنی رہے اور اتنی زیادہ جو ہے بیٹنا ہو مٹھی تو ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ میں فنجی سائٹ کے طور پر نیم کی کھلی یوز کر رہی ہوں آپ اس کے علاوہ کوئی بھی کیمیکل اگر فنجی سائٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ حلدی بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس نیم کی کھلی اویلیبل تھی تو میں یہ ڈال رہی ہوں تاکہ میری مٹھی میں فنگس نہ پیدا ہو ونٹر ہے تو ونٹر میں اکثر ہماری مٹھی میں فنگس ایکٹو ہو جاتی ہے کیونکہ سورج اتنا زیادہ نکلتا نہیں ہے سورج کی روشنی اتنی زیادہ پلانٹس کو ملتی نہیں ہے مٹھی میں پانی ایوپریٹ نہیں ہوتا تو وہ فنگس پیدا کر دیتا ہے تو یہ جو ہم نے ڈالی ہے نیم کی کھلی یہ فنجی سائٹ کے طور پر میں نے ڈالی ہے تاکہ مٹھی میں فنگس پیدا نہ ہو تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساری مٹھی کو یہ بالکل ویلڈرین اور پورس مٹھی بنے گی ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ویلڈرین مٹھی ہے اس میں میں نے سینڈ بھی یوز کی ہے تاکہ مٹھی مزید ویلڈرین بنی رہے اور جن پورٹس میں میں نے لگانے ہے یہ پلانٹ یہاں پہ میں جو ہے آپ کو بتا رہیتی ہوں پورٹس میں پلانٹ لگاتی ہوں یہ میرے خود کے بنائے پورٹس ہے اس میں میں پٹونیا لگاتی ہوں اور بہت اچھی جو ہے وہ فلاورنگ کرتے ہیں پٹونیا کو اتنی زیادہ ڈیپ جو پورٹس ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے یہ میں شیلو پورٹ میں جو ہے پٹونیا لگاؤں گی اور جو میرے دوسرے پورٹس ہیں جو چار سے پانچ انچ کے جو پورٹ ہیں ان میں میں جو ہے دوسرے پورٹ دوسرے جو پلانٹ ہیں وہ لگاؤں گی تو یہ والے میرے پورٹ ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے تو ان میں کافی اچھے جو ہے وہ پلانٹ چل جاتے ہیں تو اس طرح سے میں یہ اپنے سارے پلانٹ جو ہیں وہ ان میں شیفٹ کر دوں گی تو اس کو میں پہلے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں تو یہاں پہ مٹی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اس کو ہم نے اب یہاں پورٹ میں بھار لینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی یہ گملے کا ٹوٹا و ٹکڑا ڈرینیج ہول کو کور کرنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ ہمارا ڈرینیج ہول جو ہے وہ بلوک نہ ہو اس طرح سے اس کو کور کر دینا ہے اور پھر ہم ہی اپنی مٹی ڈالیں گے اس طرح سے مٹی جو ہے وہ ڈھال لینی ہے پورٹ کو اپنے اوپر تک نہیں بھرنا بس یہاں سے ہاف انچ تک آپ نے چھوڑنا ہے تاکہ بعد میں جب ہم دوبارہ سے اس میں کھات جو ہے روٹ فیلنگ کے لیے ڈالیں گے تو ہمارے پاس جو ہے سپیس ہو تو اب اس طرح سے میں نے یہ مٹی بھر لی ہے تو اس میں میں بٹونیا لگاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بٹونیا ہے تو اس کا ایک جو پلانٹ ہے وہ ہم نے بڑے اتیاد سے نکالنا ہے تاکہ ہمارے پلانٹ کی جو روٹ ہے وہ ڈسٹرم نہ ہو یہ فوق لے لینا ہے اس طرح سے اور ایک پلانٹ کو آرام سے ہم نے نکال لینا ہے کافی کنجسٹڈ ہوئے ہیں میں پلانٹ اور بڑے بھی ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے نکال لینا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے پورا جو ہے روٹ بول اس کا نکال لی ہے اس طرح سے پہلے نہیں نکال رہا تھا کافی کنجسٹڈ ہوا ہے پلانٹ تو اس طرح سے اب ہم نے ان کی بڑے احتیاط سے اس طرح سے روٹ جائے ہو ایک ایک پلانٹ کو الگ کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ بڑے آرام سے پلانٹ الگ ہو گیا اس کو ہم نے یہاں پہ اور اس طرح سے ہم نے اپنے پلانٹ کو بٹھا دینا ہے ایسے پورٹ کے اندر زیادہ ڈیپلی نہیں لگانا ہم نے کیونکہ اس کو فنگس بہت جلدی لگ جاتی ہے تو صرف اس طرح سے ہم نے آرام سے اس کو رکھ دینا ہے یہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ لگ کے تیار ہو گیا ہے اس طرح سے ہم نے دوسرا پلانٹ بھی نکال لی ہے اور اس کو ہم نے ایسے آرام سے اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے کافی اچھی برانچز نکلی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اس طرح سے سارے میں لگا کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو اب یہاں پہ یہ میرا پینزی کا پورٹ ہے اس کو بھی میں اسی طرح سے شفٹ کروں گی ان سبھی پلانٹس کو اس والے پورٹ میں تو یہ سب کو شفٹ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو سارے یہ پلانٹس لگ کے اب ریڈی ہو گئے ہیں جتنے بھی میرے ونڈر کی سیپلنگ میں لے کے آئی تھی تو اب ہم نے ان کو پانی دینا ہے تو پانی آپ نے اتنا دینا ہے کہ بس صرف روٹس تک ہی پانی جائے زیادہ اوبر وارٹرنگ کر دیں گے تو آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ فنگس لگنے کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی اگر آپ میں چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب اور میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ